اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین صیرت صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار فیر آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم جس صحابی کے بارے میں اور ان کی صیرت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں ان کا نام ہے حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ حضرت سحیب رومی کے والد عباللہ کے حاکم تھے اور کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے انڈر میں وہ کام کرتے تھے اور بہت ہی شہزادے جیسے زندگی حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کی بچپن میں گزر رہی تھی ان کے والد محترم ایک بڑے حاکم تھے بادشاہ کے انڈر میں تھے پورے ایک شہر کے حاکم تھے اور دریائے فرات کے کنارے ایک محل میں رہتے تھے اور بہت ہی ناز و نعم میں اور بہت عیش و آرام کے ساتھ حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ کی پرورش ہو رہی تھی ایک دن حضرت سحیب اپنی والدہ کے ساتھ عراق کے ایک بازار میں گئے اور وہاں پر رومیوں نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں ان لوگوں نے کئی لوگوں کو قید کیا لوگوں کو لوٹا اس حملے میں حضرت سحیب رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کو اور ان کی پوری فیملی کو بھی رومیوں نے قید کر لیا اور غلام بنا لیا اور وہ سحیب جو اب تک شہزادے جیسے زندگی گزار رہے تھے اب اچانک وہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے اور ایک شہر سے دوسرے شہر ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لوگ غلام بنا کر ادھر ادھر ان کو گھما رہے ہیں اور وہ مختلف ملکوں اور مختلف شہروں کی وہ سیر کر رہے ہیں محترم ناظرین کرام حضرت سحیب رضی اللہ عنہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتے ہوتے بالآخر وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں اور عبداللہ ابن جدعان نام کا جو عرب کا اور مکہ کا ایک مشہور انسان تھا اور جو بہت شریف تھا لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا سخی تھا اگرچہ وہ مشرک تھا کافر تھا لیکن نیک تھا سخی تھا اس نے حضرت سحیب کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا اور بعد میں دونوں ایک دوسرے کے حلیب بن گئے اور سحیب رومی ان کے ساتھ مل کر تجارت کرنے لگے اور مکہ کے معزز تاجر پیشہ لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا محترم ناظرین کرام حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ جب غلامی کے دور سے گزر رہے تھے تو اس وقت اپنے کسی آقا کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک عیسائی کاہین کی زبان سے انہوں نے ایک جملہ سنا تھا کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے وہ نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرے گا اور جو اس دنیا میں اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول بن کر ظاہر ہوگا حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات گونج رہی تھی کہ وہ نبی کب آئے گا اور کہاں آئے گا انہی دنوں میں اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ نے اللہ کے بندوں کو توحید کا پیغام دینا شروع کیا محترم ناظرین کرام پورے مکہ میں اس بات کا چرچہ ہونے لگا کہ محمد نے بتوں کی لات اور منات کی عزہ کی اور حبل کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دینا شروع کیا ہے یہ باتیں دھیرے دھیرے پہنچتے پہنچتے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچتی ہیں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں آپ کا میسیج کیا ہے آپ کا پیغام کیا ہے حضرت سحیب سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کون سی دعوت ہے یہ کون سا پیغام ہے اور ان کا دل اور دماغ اندر سے پکار اٹھتا ہے یہ دراصل توحید کی دعوت ہے یہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جانے والی دعوت ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اس دعوت کو لبیق کہنے سے روک نہیں پاتے ہیں اور ایک دن حضرت سحیب دارِ ارقم کی طرف جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑتے ہیں راستے میں ان کی ملاقات حضرت امار سے ہوتی ہے حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابھی اسلام نہیں لائے ہیں حضرت امار ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو یہ کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں میں دین حق کو تسلیم کرنے جا رہا ہوں حضرت امار کہتے ہیں تو پھر تم اکیلے نہیں ہوں اس دعوت پر میں بھی جا رہا ہوں اور یہ دونوں شخصیتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد رسول اللہ کا کل میں شہادت پڑھ کر اپنے آپ کو توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں اور اسلام کے دامن میں چلے آتے ہیں محترم ناظرین کرام یہ ہیں حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام قبول کرنے میں ذرا سے بھی ہچک یا ذرا سے بھی اپنے اندر کسی قسم کی تال مٹول یا تاخر نہیں کرتے جیسے ہی ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا پیغام اسلام کی دعوت حق کی دعوت ہے وہ اسے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسئیبتیں اٹھاتے ہیں حضرت بلال کی طرح حضرت امار کی طرح حضرت یاسر کی طرح اور دیگر کمزور صحابہ کی طرح حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں ان کو عذیتیں دی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے ان کے ساتھ ایک ڈراؤ بیک یہ ہے کہ ان کا کوئی ڈیفنس کرنے والا ان کا کوئی خاندان نہیں ہے مکہ میں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے ان کو جتنا ممکن ہوتا ہے مکہ کے لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں مگر ایمان اور استقامت کا یہ عظیم سپاہی اسلام کا یہ عظیم سپاہی ذرہ برابر متزلزل نہیں ہوتا توحید کے راستے سے ذرہ برابر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اور حق کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ باطل کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا محترم ناظرین اکرام پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب مکہ کی سرزمین اہل ایمان کے لئے تنگ پڑ جاتی ہے اور جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپ لوگ مکہ سے مدینہ جا سکتے ہیں اب آپ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں حجرت کرنے کے لئے جا سکتے ہیں حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن مکہ والے ان کے راستے میں آڑ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے ہمارے یہاں آکے تجارت کی تم نے پیسہ ہمارے یہاں آ کر کمایا تم نے آزادی ہمارے یہاں آ کر حاصل کی اور اب تم محمد کا نیا مذہب قبول کر کے محمد کا نیا دین قبول کر کے تم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو کہ ان کے راستے میں آڑ بن جاتے ہیں سحیب رومی کیا کرتے ہیں محترم ناظرین اکرام ہمارے لئے ایک بہت بڑا پیغام دیتے ہیں ایک بہت بڑا سندیش دیتے ہیں ہمیں حضرت سحیب کہتے ہیں کہ اے مکہ کے کافروں مجھے اسلام کی راہ سے اور میرے ہجرت کی راہ میں رکاوٹ مت بنو اسلام کے راستے میں میرے آگے حائل مت بنو مجھے مدینہ جانے دو میں تمہیں پورا مال دینے کے لئے تیار ہوں میری جو بھی پروپرٹی ہے مکہ میں وہ میں تمہیں پوری کی پوری دیتا ہوں جاؤ میری پوری پروپرٹی لے لو میرا پورا مال لے لو لیکن مجھ سے میرا دین مت چھینو مجھ سے میری آزادی مت چھینو مجھ سے میرے نبی کی محبت مت چھینو محترم ناظرین حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور جب مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے ربح البیعو ابا یحیی ربح البیعو ابا یحیی یعنی ابو یحیی حضرت سحیب کی کنیت اللہ کے نبی نے ان کو ایک نام دیا ابو یحیی یعنی اے ابو یحیی تم نے تجارت میں فائدہ اٹھایا تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی تمہیں اپنی تجارت میں پروفٹ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کیا تم نے دین کو حاصل کیا تم نے کوئی نقصان نہیں کیا تمہارا فائدہ ہوا ہے اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنی ذات کو بیچ دیتے ہیں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں محترم ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں اور بالآخر مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ قرمان کر کے دین حق کی راہ میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے میں اور آپ کے ساتھ قربانیاں دینے میں گزرتی ہیں حضرت سحیب خود کہتے ہیں کہ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کوئی ایسا جہاد نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب میں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیا ہو میں کبھی پیچھے رہا ہوں ہر غزوے میں ہر مارکے میں ہر موقع پر میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے حضرت سحیب رومی ہر مارکے میں ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت عمر کا دور آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بھی حضرت سحیب کا بہت بلند مقام ہے صحابہ کی نظر میں ان کا بہت بلند مقام ہے ان سے مشورہ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت ان سے مشورہ لیتی ہے کوئی کام اگر ہوتا ہے تو پہلے حضرت سحیب سے مشورہ لیا جاتا ہے ان سے سجیشن لیا جاتا ہے اس کے بعد فائنل ڈیسیزن لیا جاتا ہے اور آپ کو یہ جان کر رہرت ہوگی ناظرین کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے جب آپ کے اوپر حملہ کیا گیا تو آپ نے اگلے خلیفہ کو تیہ کرنے سے پہلے اگلے خلیفہ کے متعین ہونے کے پہلے مسجد نبوی کا امام کس کو چوز کیا حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا کہ جب تک اگلے خلیفہ متعین نہیں ہو جاتا اور آپ یہ بھی دیکھئے ناظرین کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے جو حکمرہ ہوتے تھے مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوتے تھے نماز کی امامت بھی انہی کو کرانی رہتی تھی یعنی اس زمانے کا خلیفہ ہی مسلمانوں کی جس طریقے سے سیاسی قیادت کرتا تھا جس طریقے سے سیاسی طور پر مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا ویسے ہی دینی اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا اسے نماز بھی پڑھانی ہوتی تھی اسے خطبہ بھی دینا ہوتا تھا یعنی وہ اس لائق ہوتا تھا کہ دینی قیادت کو بھی سمال سکتا محترم ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر تمام صحابہ کی موجودگی میں امام متعین کرنا اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام صحابہ کی نظر میں کتنا عظیم تھا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی ان کو صحابہ اکرام یہ مقام دیتے تھے کہ مسلمانوں کی امامت اور قیادت کے لائق ان کو سمجھتے تھے اور ان کا یہ مقام تھا کہ ان سے حضرت عمر فاروق جو اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں امیر المؤمنین ہیں لیکن وہ سیاسی اور دینی امور میں ان سے مشورہ لیتے ہیں ان سے رائے لیتے ہیں محترم ناظرین یہ ہیں حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے محترم ناظرین کہ حضرت صحیب کیا رومی تھے ان کو رومی کیوں کہا جاتا ہے دراصل یہ عرب کے رہنے والے تھے یہ رومی نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کے نام کے ساتھ رومی کیوں لگایا جاتا ہے یہی وہ سوال ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صحیب سے کیا تھا حضرت صحیب سے حضرت عمر فاروق نے یہ سوال کیا تھا کہ اے صحیب مجھے تین سوالوں کا جواب دے دو کیا ہیں وہ تین سوال پہلا سوال کہ جب تم رومی ہو تم روم کے رہنے والے ہو تو تم اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے ہو دوسرا سوال تم اپنے نام کے جگہ ابو یحییٰ اپنی کنیت کیوں استعمال کرتے ہو جبکہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تیسرا سوال کہ اے صحیب تم بہت زیادہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو کھانا کھلانا اچھی چیز ہے لیکن تم حد سے زیادہ کھانا کھلاتے ہو حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے ان تینوں سوالوں کا کیا جواب دیا محترم ناظرین ہم ان کے جواب کو اور ان تینوں اعتراضات کا انہوں نے کیا جواب دیا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں جبکہ آپ رومی ہیں آپ روم کے رہنے والے ہیں دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو ابو یحیی یعنی آپ اپنی کنیت استعمال کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو یحیی کا باپ کہتے ہیں آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اے صحیب آپ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان تینوں سوال کا بڑا معقول جواب دیا انہوں نے کہا امیر المومنین جہاں تک یہ سوال ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو عرب کہتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں میرے والدے محترم اور میری والدہ محترمہ دونوں کا تعلق عرب سے ہے میں رومی نہیں ہوں لیکن ہم ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ ہم لوگ ایک مرتبہ بازار گئے تھے وہاں رومیوں نے حملہ کیا اور ہم سب کو قید کر لیا غلام بنا لیا اور میرا زیادہ تر وقت روم میں گزرا اس لئے مجھے رومی کہا جاتا ہے ورنہ میں اصل عرب کا رہنے والا ہوں میں رومی نہیں ہوں محترم ناظرین دوسرے سوال کا جواب حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ جب میری کوئی اولاد نہیں ہیں تو میں اپنے آپ کو ابو یحیاء کیوں کہتا ہوں وجہ یہ ہے امیر المومنین کہ یہ کنیت مجھے کسی اور نے نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اللہ کے پیارے نبی نے جو نام مجھے دیا ہے میں اپنے لئے وہی نام پسند کرتا ہوں اور حضرت عمر کو کسرا جواب حضرت سحیب رومی نے یہ دیا کہ میں جو غریبوں کو یا عام لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے تم میں اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی خبرگیری کرے اور ان کو کھانا کھلائے اس لیے میں فرمان رسول پر عمل کرتے ہوئے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور میں اسے فضول خرچی نہیں سمجھتا محترم ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت سحیب رومی کے ان تینوں سوالوں کے جوابات سے کہ ان کے دل میں اتباع سنت کا کس قدر جذبہ تھا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے محترم ناظرین کرام حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ سے کئی حدیثیں بھی مروی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرمان فرامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے آئیے میں ایک حدیث کو مثال کے طور پر حضرت سحیب رومی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس روایت کو اپنی حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنتا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے یقول اللہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہے گا کیا میں تم کو کچھ اور دوں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے سوال کر رہا ہے اے جنتیوں میں نے تم کو جنت میں داخل کر دیا کیا تم کو اور چاہیے کیا تم کو کچھ مزید چاہیے تو جنتی جواب دیں گے علم تبید وجوہنا علم تدخلنا الجنتا و تنجینا من النار اے اللہ کیا تم نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا قیامت کے دن جب گنہگاروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے چہروں کو روشن کرے گا تو جنتی اسی احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ تم نے ہمارے چہروں کو سفید اور روشن نہیں کیا اور کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور کیا تُو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی اس بات کے باوجود فَيَقْشِفُ الْحِجَابِ اللہ تبارک و تعالی حجاب کو دور کر دے گا اور پھر جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے اور جنتی جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اس سے بہترین اور اس سے عالی اور اس سے زیادہ معزز اور محترم وہ کوئی چیز نہیں دیکھیں گے محترم ناظرین حضرت سحیب رومی کی اس حدیث سے ہمیں کئی مسائل ملتے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ملا کہ جنتیوں کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے دوسرا مسئلہ یہ ملا کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے اس دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْصَارِ لیکن جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ قیامت کے دن کچھ چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے فریش ہوں گے تازہ ہوں گے اِلَا رَبِّهَا ناظِرَا اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے ان چہروں سے مراد جنتیوں کے چہرے ہوں گے محترم ناظرین اور اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنتی جب اپنے رب کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے اللہ کے چہرے کے دیدار اللہ کے روحے انور کا دیدار کرنے کے بعد جنتیوں کو جو سرور ملے گا ان کو جو احساس ہوگا محترم ناظرین وہ جنت کی تمام نعمتوں سے ماورہ ہوگا اس حدیث پاک سے اس بات کا اس بات ہوتا ہے محترم ناظرین اکرام حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے سن 38 حجری میں اس دار فانی سے کچھ کر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اس مقدس صحابی کو اپنے پاس بھولا لیتا ہے محترم ناظرین حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں ہم لوگوں نے جو کچھ سنا اور جانا اس سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں کچھ نصیحتیں ملتی ہیں اور کچھ ایسے فول ملتے ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں سجانے چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں حضرت سحیب کی زندگی میں پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ انسان کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی زندگی میں شب و روز میں ہمیشہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کبھی نرمی ہے تو کبھی گرمی ہے کبھی امیری ہے تو کبھی غریبی ہے کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی ہے آپ نے دیکھا کہ حضرت سحیب شہزادے جیسی زندگی گزار رہے تھے محلوں میں رہ رہے تھے ان کے والد کا درجہ ایک حاکم اور بادشاہ کی طرح تھا لیکن چند منٹوں میں یہ غلام بن جاتے ہیں اور وہ زندگی اور اس زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو اگر امیر ہے تو ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ امیر رہے گا اگر غریب ہے تو ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ غریب رہے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے اور تقسیم ہے انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں رہے محترم ناظرین حضرت سوہیت کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے ہمیں حق اگر کہیں مل رہا ہے تو ہمیں تعصف کو کنارے رکھ کر فوراً حق کو قبول کر لینا چاہیے ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے ہمارے والدین کیا کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ منحج کتاب و سنت کا ہے یہ راستہ قرآن اور حدیث کا ہے یہ راستہ صحیح ہے ہمیں فوراً اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے ہمیں فوراً اسے ایڈمٹ کر لینا چاہیے تسلیم کر لینا چاہیے ہمیں اس میں پل بھر کے لیے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے محترم ناظرین حضرت سوہیت رومی کی زندگی سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا مال اپنا گھر اپنی پروپرٹی سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو بھی ہم قربان کر دیں ہم اللہ اور اس کے رسول اور دین کو سب سے اوپر رکھیں آپ نے دیکھا کہ حضرت سوہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی پوری مکہ کی پروپرٹی جو انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد بنائی تھی اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو برکت دی تھی اس کے ذریعے انہوں نے بنائی تھی لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ان کے لیے اس سے بڑھ کے شرف اور منزلت کیا ہوگی کہ اللہ نے ان کے احزاز میں قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرمایا محترم ناظرین حضرت سوہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اگر ہمارے اوپر کوئی غلط اعتراض ہوتا ہے تو ہم حق کی روشنی میں اس کا جواب دیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے رہیں اور ہم اظہار بے نیازی کرتے رہیں توہمتوں سے اور اعتراضات سے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے عربی میں ایک کہاوت ہے ات تقو مواقع ات تہم توہمتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو غلط الزام سے بچاؤ حضرت سوہیب رومی کے اوپر جو تین اعتراضات حضرت عمر فاروق نے کیے انہوں نے بہت معقول طریقے سے ان تینوں اعتراضات کا محترم ناظرین جواب دیا تو یہ ہیں حضرت سوہیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ہمیں یہ اسباق دیتی ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دیتی ہے ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے بن کر ہمیں رہنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے محترم ناظرین ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس مقدس سلسلے کو بہت ہی دل سے اور دماغ سے اور روح کے ساتھ آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کا سرٹیفیکٹ دیا ہے ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے بشمار پھول ہیں ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سوارنے کا ایک جو ہے جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا مندی کا مستحق بنایا ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کی رضا مندی کا مستحق بنائیں محترم ناظرین حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے انہی چند صحابہ میں سے ہیں جن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بشارت دی کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گیا محترم ناظرین حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جو عذیتیں دی جائیں جو تکلیفیں دی جائیں ہمیں ان کے اوپر صبر اور تحمل کرنا چاہیے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی لیکن ایمان اور استقامت کا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا انہوں نے ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا حق سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس میں ہمارے اور آپ کے لئے ایک بہت بڑا میسج اور پیغام ہے اگر ہمارے سامنے مشکلات آ سکتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ حقیقت کا راستہ سچائی کا راستہ پھول و بھری سیج نہیں ہوتا کانٹو بھرا راستہ ہوتا ہے ہمیں تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑے گی ہمیں مسائب کا سامنا تو کرنا پڑے گا نبی کے ان مقدس صحابہ سے زیادہ قیمتی تو ہم نہیں ہیں ان سے زیادہ مقام اور مرتبے میں ہم بڑے تو نہیں ہیں ہمیں تیار رہنا چاہیے اللہ کی راہ میں تکلیفوں کو جھیلنے کے لئے پریشانیوں کو جھیلنے کے لئے محترم ناظرین حضرت سحیب رومی کی زندگی سے ایک سبق ہمیں اور ملا اور وہ سبق کیا ملا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی شہادت کے وقت اپنے انتقال کے وقت حضرت سحیب کو مسجد نبوی کا امام متعین کیا اس میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے حضرت سحیب ایک آؤٹسائیڈر ایک باہر سے آنے والے عرب کے رہنے والے نہیں تھے یہ الگ بات ہے کہ اصلاً وہ عرب کے تھے لیکن ایک زمانے تک غلامی کی زندگی گزاری اور باہر سے آئے تھے لیکن اسلام نے ان کو یہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بزرگ صحابی قرار پائے اور حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت ان کو مسجد نبوی کا امام متعین کرتی ہے اس میں ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ اسلام میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے برادری وعد جو آج ہمارے معاشرے میں حاوی ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک پتالہ نے سب کو برابر بنایا ہے ہمیں اگر کوئی فضیلت حاصل ہے کوئی ہمیں بڑائی حاصل ہے تو محترم ناظرین وہ تقوی اور اللہ تبارک پتالہ کے ڈر اور اس کے خوف کی بنیاد پر حاصل ہے یہ اللہ تبارک پتالہ کا تقوی اور ڈر ہے جس نے صحیب رومی جیسے انسان کو مسلمانوں کا امام بنایا مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ مقام ان کو اگر کسی نے دیا تو اللہ نے دیا یہ مقام اسلام نے دیا محترم ناظرین اس میں ہمارے اور آپ کے لئے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں چاہے وہ پیشے کے اعتبار سے ہم سے کم تر ہوں یا سماج کے طبقاتی اعتبار سے ہم سے کم تر ہوں لیکن اسلام کی نظر میں یہ سارے کے سارے لوگ برابر ہیں اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلوں میں اس لئے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لئے الگ الگ قبیلوں میں باٹا ہے اس لئے نہیں باٹا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں محترم ناظرین یہ ہیں حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کہ یہ جو قیمتی پھول ہیں عبرت اور نصیحت کے ہم ان سے سبق حاصل کریں ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں آئیے ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اپنے نبی کے ان مقدس صحابہ کی زندگی پر اور ان کے نقشے قدم پر ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق اتا فرما رب العالمین ہمیں تو ان صحابے کرام کی طرح اپنی تربیت اور اپنی صیرت کی تعمیر کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم کسی دوسری شخصیت اور اللہ کے نبی کے کسی دوسرے صحابی کی صرف آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کے لئے ہمیں